اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ بری خبر سامنے آ رہی ہے دلی کی جمع مسجد کو لے کر جی ہاں دوستو یہ وہ مسجد ہے جس سے پیارے آقا کی آمد کی حوالے سے بہت ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت ساری باتیں ایسے بتاؤں گا جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ احران رہ جائیں گے اس لیے ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو ہم جانتے ہیں کہ اگر دلی کی جمع مسجد کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ یقیناً بہت ہی زیادہ تاریخی عمارت ہے اور اس عمارت کو دیکھنے کے لیے اس مسجد کو دیکھنے کے لیے ہر سال سے اکڑوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں اور یقیناً اس سے سرکار کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن دوستو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بری خبر ہو سکتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت دلی کی جمع مسجد کے حالات بہت زیادہ خستہ ہو چکے ہیں ابھی حال میں ہی کچھ دن پہلے زوروں کی آندھی چلی تھی اور جس کی وجہ سے گمبت کا جو کلش تھا وہ ٹوٹ کر زمین پر آگیرہ جی ہاں دوستو یقیناً آپ اس بات کو لے کر حیران نہیں ہوں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ بتر حالات جو ہیں وہ اس وقت دلی کی جمع مسجد کے ہیں آنے والے وقت میں اگر زوروں کی آندھی چلی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ دلی کی جمع مسجد کے جو منار ہیں وہ بھی زمین پر آ کر گر جائیں اور جس سے نقصان بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سرکار سے اپل کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ جل سے جل دلی کی جمع مسجد کا مرمت کیا جائے ورنہ آنے والے وقت میں دلی کی جمع مسجد کا جو اتحاس ہے وہ صرف اور صرف کتابوں کے اندر موجود رہ جائے گا جو کہ بڑے افسوس کا مقام ہے دوستو یہ مسلمانوں کے لئے یقناً ایک بری خبر ہے کہ مسجد کی ایسی حالت ہے لیکن دوستو اس سے بھی زیادہ ایک بری خبر یہ ہے کہ جو بھی عاشق کے رسول ہیں وہ اس سے بھی زیادہ غمگین ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کے حوالے سے بڑے بڑے دعوی کیے جاتے ہیں کہ سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں تشریف آوری ہوئی اس مسجد میں پیارے آقا تشریف لے کر آئے کہاں پر تشریف لے کر آئے اور کون دعویٰ کرتا ہے یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا میرے پیارے دوستوں سب سے پہلے میں آپ سبھی کو بتا دوں یہ مسجد ایسے ہی تیار نہیں ہو گئی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راج چھپا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اتحاس چھپا ہوا ہے اس بیان کو آپ چاہیں تو جا کر سید امین القادری کی مہزبانی بھی سن سکتے ہیں لیکن جو باتیں انہوں نے کہیں انہی باتوں کو میں تھوڑا نچوڑ کر کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی سے وہ تمام باتیں سمجھ آ سکیں آپ سبھی کو بتا دوں جس وقت دلی جمعہ مسجد کی تعمیر کی بات شروع ہوئی ایسے وقت میں ایک دن کی بات ہے کسا جہاں بادشاہ نے خواب دیکھا اور چوتھے آسمان پر ایک بہت ہی زیادہ حسین و جمل ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت سی مزید دیکھی جس کو دیکھنے کے بادشاہ جہاں بادشاہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ایک ایسے ہی مزید کو تیار کرواؤں گا ایسے وقت میں صبح ہوئی اور جب صبح ہوئی تو ایسے وقت میں سا جہاں بادشاہ جو تھا وہ خواب بھول گیا لیکن اسی اتنا یاد ضرور تھا کہ میں نے کوئی مزید ضرور دیکھی تھی لیکن وہ یہ بھول گیا کہ مزید کا نقشہ کیسا تھا مزید کس طریقے سے بنی ہوئی تھی اس نے سر دربار میں اعلان کروا دیا کہ میں نے رات ہی ایک خواب دیکھائے اور خواب میں بڑی خوبصورت سی مزید دیکھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کا نقشہ بنا کر لے کر آئے اور جو انجینئر اس کا نقشہ بنا کر لے کر آئے گا میں اس کو مالا مال کر دوں گا میں اس کو دولت سے نوازوں گا اتنا نوازوں گا کہ ساری زندگی بھی اگر وہ کھائے تو ختم نہ ہوگا ایسے وقت میں دوستوں بڑے بڑے انجینئر جو تھے وہ اپنے اپنے نقشے لے کر آ رہے تھے لیکن دوستوں حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ کوئی بھی ویسا نقشہ نہیں بنا پا رہا تھا لوگ بڑے پریشان تھے کہ سار جہاں بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور ہمیں نقشہ بنانا پڑ رہا ہے جبکہ ہم جانتے نہیں کہ ہمیں کیسی مزید بنانی ہے میں بیٹھ دوستوں ایسے وقت میں اسی دربار میں ایک اور انجینئر موجود تھا جو کہ ایک اللہ والے کا مورید تھا وہ اللہ والے کی جو مزار پاک ہے وہ بھی دلی جمع مزید کے بالکل سامنے موجود ہے آپ چاہیں تو جا کر زیارت بھی کر سکتے ہیں آپ سبی کو بتا دوں وہ جو مورید تھا وہ فوراں ہی اللہ والے کے پاس گیا اپنے پیر کے پاس گیا اور وہاں جا کر گمسمسہ بیٹھ گیا اللہ والے نے جب اپنے مورید کی یہ حالت دیکھی تو فوراں ہی دل کی بات کو بھاب گئے اور کہنے لگے اے میرے مورید اے میرے چاہنے والے تو پریشان کیوں ہے مجھے بتا ایسے وقت میں دوستوں وہ جو انجینئر تھا وہ کہنے لگا کہ بادشاہ نے رات ہی ایک خواب دیکھا بڑا ہی عجیب و غریب خواب تھا چوتھے آسمان پر ایک بہت ہی زیادہ حسین و جمل خوبصورت سی مزید دیکھی ہے ایسے وقت میں شاہ جہاں بادشاہ کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس مزید کا نقشہ بنائیں جبکہ سا جہاں بادشاہ خود اس نقشے کو بھول چکا ہے میرے پیار دوستوں اللہ والے جو تھے وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیا تم چاہتے ہو کہ تم وہ نقشہ بناؤں تو ایسے وقت میں وہ جو انجینئر تھا وہ جو مورید تھا وہ خوشی سے جھم اٹھا اور کہنے لگا کہ اس سے اچھی کیا بات ہوگی میرے پیار دوستوں فوراں ہی اللہ والے نے اپنے مورید کو اپنے قریب بلایا اپنے مورید کے اوپر فٹی پرانی جو چادر تھی اس کو رکھا اور دوستوں رکھتے ہی دوستوں دل کی دنیا بدل گئی سارے نظارے بدل گئے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھایا اور پھر روشنی ہی روشنی نظر آنے لگی ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت سے مزید نظر آنے لگی فوراں ہی اللہ والے نے اشارہ کیا اور یہ بات کہی جو مزید تمہیں نظر آتی ہے فوراں ہی اس کا نقشہ تیار کر لو دوستوں وہ جو مورید تھا فوراں ہی اس نے نقشہ کو تیار کر لیا نقشہ جیسے ہی پورا ہوا اللہ والے نے فوراں ہی چادر کو ہٹا دیا وہ جو مورید تھا وہ بڑا حیران تھا کہ ابھی میں کہاں پر تھا اچانک میں کہاں پر آ گیا یہ مزید کونسی تھی جس کا میں نے نقشہ بنایا تو اللہ والے کہنے لگے کہ تمہیں زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تمہارا کام ہو چکا ہے تم ساتھ جہاں بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہنا کیا یہ وہی مزید کا نقشہ ہے دوستوں یہ فوراں ہی شاہ جہاں بادشاہ کے پاس پہنچا اور جا کر مزید کا نقشہ دکھانے لگا آپ سبی کو بتا دوں ساتھ جہاں بادشاہ نے جیسے اس نقشے کو دیکھا اس کے تو پیرتولے زمین کھسک گئی کہ ہاں یہ وہی نقشہ ہے تم نے کیسے بنایا تو آپ اپنا کام کیجئے اور مزید کی تعمیر شروع کیجئے دوستوں آپ کو بتا دوں مزید کی تعمیر شروع کرنے والی باری آئی ایسے وقت میں شاہ جہاں بادشاہ نے یہ بات بھی کہہ دی اس مزید کی بنیاد وہی شخص رکھے گا جس نے کبھی بھی آج تک تحجد کی نماز نہ چھوڑی ہو بالی ہو ہونے کے بعد کوئی نماز کا اضاہ نہ کی ہو ہر طریقے سے نماز کے اداگی کی ہو میرے پیار دوستوں تمام دربار میں اعلان ہو گیا لیکن دوستوں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو کہ مزید کی آ کر بنیاد رکھ سکے ایسے وقت میں بہت لوگ پریشان ہوئے میرے پیار دوستوں کئی دن انتظار کیا گیا لیکن جب کوئی نہیں آیا تو خوش شاہ جہاں بادشاہ جو تھے وہ مزید کی بنیاد رکھنے کے لئے آگئے تمام علماء کرام بڑے پریشان تھے بڑے حیران تھے کہ آپ نے خود یہ بات کہی تھی کہ اس مزید کی بنیاد وہی رکھے گا جس نے کبھی تحجد کی نماز کو نہ چھوڑا ہو جس نے کبھی قضا نماز نہ کی ہو ایسے وقت میں ساجہاں بادشاہ کی آنخوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے وہ کہ یہ راز میں راز ہی رکھنا چاہتا تھا لیکن تم لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ نکل کے نہیں آیا میرے پیار دوستوں علماء کرام کہنے لگے تو کیا سچ میں آپ نے آج تک کوئی نماز قضا نہیں کی کوئی تحجد کی نماز کو نہیں چھوڑا تو ساجہاں بادشاہ روتے روتے کہنے لگے کہ یہ راز تو راز یہ رکھنا چاہتا تھا لیکن آج میں دنیا والوں کے سامنے اس راز کو کھول رہا ہوں ہاں میں وہی بندہ ہوں جس نے آج تک بالک ہونے کے بعد کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی آج تک میں نے تحجد کی نماز تک کو نہیں چھوڑا میرے پیار دوستوں حیران کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ کس طریقے سے ساجہاں بادشاہ کے بارے میں کتابوں کے اندر الٹچیدی باتیں لکھ دی گئی ہیں جبکہ ساجہاں بادشاہ کی حقیقت تو کچھ اور ہی ہے یہ یقین اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتے ہیں آپ سب کو بتا دوں دلی جمع مزید کی تعمیر کی بنیاد رکھی گئی آپ کو بتا دوں کئی سال لگے مزید کی تعمیر ہونے میں اور پھر جب مزید کی پورے طریقے سے تعمیر ہو گئی تو ایسے وقت میں ساجہاں بادشاہ نے پھر سے ایک شرط رکھ دی اور کہہ دیا کہ اس مزید میں تب ہی نماز ہوگی جب پیارے آقا حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری ہوگی جب پیارے آقا اس مزید میں آ کر نماز کے اداگی کریں گے دوستو حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے صدیان گزر گئی تھی لیکن ساجہاں بادشاہ کا کیا عقیدہ ہے یہی عقیدہ حضور علیہ حضرت کا بھی ہے کہ حضور علیہ حضرت نے فرمایا کہ جو مردہ کہے وہ تو مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے جی ہاں دوستو ہر مسلمان کا ہر عاشق رسول کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ پیارے آقا یقنا مر کے مٹی میں نہیں ملے مازاللہ انہوں نے پردہ فرمایا ہے اور وہ یقینا زندہ ہیں میرے پیارے دوستو آپ سبھی کو بتا دوں ایسے وقت میں ساجہاں بادشاہ نے یقینا یہ بڑی کٹن اور بہت ہی زدہ سخت شرط رکھ دیئے تھی لوگ بڑے حیران اور پریشان تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیارے آقا کیسے تشف لے کر آئیں گے لیکن دوستو ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک عاشق کے رسول اگر سچے دل سے پیارے آقا کو پکارے تو یقینا پیارے آقا ضرور تشف لے کر آتے ہیں اور پھر ایک شاید نے یہ بات بھی تو کہی ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشف لے کر آتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ دوستو سوچیئے چیز کو کہ ساجہاں بادشاہ کا کیا عقیدہ تھا لیکن آج اتحاس کی کتابوں کے اندر کس طریقے سے ساجہاں بادشاہ کے بارے میں الٹے چیدی باتیں کہی جاتی ہیں آپ سبھی کو بتا دوں کئی دن گزر گئے جب مسجد کا دروازہ نہ کھولا جب مسجد میں نماز نہ ہوئے تو لوگ پریشانی کے عالم میں آ گئے لیکن اچانک ہی ایک دن ساجہاں بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب کے عالم میں پیارے آقا کی عمد کو دیکھا فوراں ہی خواب مکمل ہوا تو اٹھا اور علمائی کرام کوئی کھٹا کیا اور کہنے لگا کہ فوراں ہی لالکلہ والے راستے سے ہوتے ہوئے دلی کی جمع مزید پہنچا جائے کیونکہ پیارے آقا نے مزید میں آ کر نماز کی ادائیگی کیے تمام علمائی کرام بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے ہمیں دلیل دیجئے یہ کیسے ممکن ہے تو ایسے وقت میں ساجہاں بادشاہ نے یہ بات کہی کہ تمہیں لالکلہ والے راستے کے اوپر خجبو محسوس نہیں ہوتی ایسے خجبو کیا تم نے کبھی آسے پہلے محسوس کی دی تو علمائی کرام جتنی بھی تمام کے تمام کہنے لگے کہ نہیں کبھی ہم نے ایسے خجبو محسوس نہیں کی لیکن یہ دلیل نہیں ہے ایسے وقت میں ساجہاں بادشاہ نے یہ بات کہی اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں آج ہی میں نے خواب دیکھا اور پیارے آقا کی آمد کو دیکھا پیارے آقا دلیل کی جمع مزید پہنچے اور وہاں جا کر وضو خانے کے پاس آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد آپ نے نماز کی بھی ادائیگی کی تمہیں یقین نہیں آتا تو جلدی چلو دلیل کی جمع مزید پہنچو اور وہاں جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تمام علماء اکرام جوتے سیکڑوں کی تعداد میں سب کے سب دلیل کی جمع مزید کے دروازی پر پہنچے دلیل کی جمع مزید کا دروازہ کھولا گیا تعلق کھولا گیا اور فوراں نہیں تمام کے تمام جتنے بھی لوگ تھے وہ وضو خانے کے پاس پہنچے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پر اصل میں سچ میں کسی نے وضو بنایا تھا اور پانی اب تک بہ رہا تھا تمام علماء اکرام جوتے ان کو یقین آ گیا اور سب کے سب جوتے وہ سبحان اللہ کہنے لگے میرے پیار دوستوں اس دن کی بات ہے اور آج کی بات ہے تب ہی سے نماز کی شروع تو ہو گئی اور آج تک اس مزید میں نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے لیکن دوستوں آپ کو بتا دوں اس جگہ کی بحرمتی نہ ہو جائے جہاں پر پیارے آقا نے وضو فرمایا تھا اس جگہ کو اب جالی سے قید کر دیا گیا ہے تاکہ کسی کے پیر وہاں نہ لگے اور اگر آپ کو اس جگہ کی زیارت کرنی ہے تو خود آپ جا کر دلی کی جمع مزید وہاں جا کر زیارت کر سکتے ہیں وضو خانے کے پاس آپ کو وہ جگہ مل جائے گی لیکن دوستوں یقینا یہ عاشق رسولوں کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج دلی کی جمع مزید کی حالت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خستہ ہو چکی ہے ایسے وقت میں یہ افسوس کا مقام نہیں تو کیا ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بات جو سرکار تک پہنچ سکے اور سرکار اس کے اوپر جلد سے جلد کاروائی کر سکے اور مزید کا مرمت کر سکے میری پیار دوستوں مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اگر سچ میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کہتا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا دوست میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کیلئی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ